کوئی احتجاج کے طور پر ووٹ لوگ ڈال رہے ہیں ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ جمہور کشمیر میں جو اس وقت مصیبت ہے جو جمہور کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ہے ہمارے نوجوان ملک کے جیلوں میں بند ہے ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے ہماری بجلی پوری ملک کو فری دی جاتی ہے بہت سے علاقوں میں ہمیں بجلی فیس سو گناہ کہیں بجلی نہیں ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ہے مشکلات ہیں بات نہیں کر سکتا بیروزگاری سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ہے جو تن سو ستر نے دو ہزار انیس میں ہٹا ہے اسے لوگوں کو لگتا ہے ہمیں دوخہ دیا گیا ہمارے صدبادہ خلافی ہوئی اور اس گصے کا احتجاج کے طور پر ووٹ لوگ ڈال رہے ہیں اور ڈلی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے 2019 میں کیا وہ ناجائز تھا آئی ان کے خلاف تھا گیر قانونی تھا اور اس کو آج کل پرسوں آپ کو درست کرنا پڑے گا کہ وہ ڈالنا چاہیے تاکہ جمہور کشمیر میں جو اس وقت مصیبت ہے جو جمہور کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ہے ہمارے نوجوان ملک کے جیلوں میں بند ہے ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے ہماری بجلی پوری ملک کو فری دی جاتی ہے بہت سے علاقوں میں ہمیں بجلی فیس سو گناہ کہیں بجلی نہیں ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ہے مشکلات ہے بات نہیں کر سکتا اگر کوئی جنرلز بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے خلاف جو بات کرے گا جو آواز اٹھائے گا پارلیمنٹ میں اس کو وہ ڈال کے پارلیمنٹ میں بیجنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جو ساؤت کشمیر ہے ساؤت کشمیر کو مفتی صاحب نے جمہو کشمیر کا تاج بنایا ہے ساؤت کشمیر میں مفتی صاحب نے یونیورسٹری کیا میڈیکل کالیج کیا کسی چیز کی کمی نہیں رکھی آج ساؤت کشمیر سے ان کا میمبر پارلیمنٹ بھی چھنا جا رہا ہے آج میں پارلیمنٹ کے لیے باہر سے ایمپورٹ کر کے یہاں کینڈیٹ لائے جیسے ساؤت کشمیر کا یہ کینڈیٹ ہی نہیں تھا تو یہ تو ساؤت کشمیر سے سب کو چھننے کی کوشش ہو رہی ہے تو لوگوں کو سمجھنا پڑا